پہلے میں نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں بعد رسمی سا جواب دے دوں گی لیکن اب تو وہ پیچھے ہی پڑھ گئے ریپلائی کیوں نہیں کر رہی ہیں میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کی ریپلائی کا پاگل لڑکی اس میں پریشان ہوں نہیں کی کیا بات ہے منگیتر ہے تمہارا اتنا حق تو دے دوں سے پلیز اور لڑکیاں تو ان باتوں سے خوش ہوتی ہیں گل بہت ہیسی آرہی ہے نا آپ کو لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی ان باتوں سے بلکہ مجھے نا عجیب سی الجھن ہو رہی ہے اگزامز بھی آرہے نا اس کی بھی ٹینشن ہے اور پھر فضول باتوں کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے گل ایک میسج میں کتنا ٹائم لگتا ہے مختصر سا جواب دے دو بس اچھا تو پھر آپ بھی بتا دیں کیا جواب دیں میں منگیتر تمہارا ہے میرا نہیں ہے مجھے کیا پتا اچھا ایک کام کرو جتنا اس نے پوچھا ہے بس اس کا جواب دے دو اچھا تو پھر میں کام کرتی ہوں سلام کرتی ہوں پہلے اور پھر خیریت پوچھ لیتی ہوں اور پھر اس کا اب میں منہ کر دوں گی کہ مجھے پھر میسجز نہ کریں یہ فضول کی زم سے خبردار باغل ہو گئی پلیز منہ مت کرنا اچھا نہیں لگے گا اس کو اتنا کونسی بڑی ڈیمانڈ کر دی ہے اس نے چلو اب اس سے میسج کرو چلو ابھی ہاں ابھی اچھا آپ ہی کچھ لپنا گل مجھے پورا یقین ہے اب ہماری منزل بلکل بھی دون نہیں جب ایک بار تم نے کھل کے بعد گھری لی ہے تو آگے بھی ہمت آئی جائے گی لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جبران بابا بہت حصہ کریں گے اور بادی جانگے یہ معمولی بات نہیں ہے ان کا ریاکشن بہت سخت ہوگا کمان یار تو میری خاتے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو میں تمہاری خاتے اپنے گھر بات رڑائی کی ان کو منایا میں نے کیا آپ کے گھر والے بھی راضی نہیں تھے آپ کے پھر سے کہنا یار یہ تکلف کی دیوار کو پریز گرات ہو یہ آپ جناب دیکھو روشنہ میں تمہارا ہوں اور اپنوں میں آپ جناب کیسا چل ایک بار پھر بولا اچھا وہ تم تمہارے گھر والے گوڈ یہ ہی نبا ہاں موم نے ویسے کسی کسین کی بیٹی کو پسند کیا تھا لیکن ہمارے ہیں تو بہت سے شادی تو ہوتی نہیں ہے سب سے پہلے ہم سے پوچھا جاتا ہے تمہاری فیملی کو لے کر تھوڑی پریشانی تو ہوئی کہ سوچ کا فرق ہے لیکن میں نے انہیں بنا لیا اور آپ کے میرا مطلب تمہارے ڈائڈ ڈائڈ کو کوئی فرق نہیں پرتا موم ہے جو دو چار سوال کرتی ہیں لیکن میں نے انہیں بنا لیا اب تمہاری باری دیکھو اگلی ہی مہینے موم کی ویسے جا رہی ہیں میں چاہتا ہوں کیونکہ جانے سے پہلے ہماری شادی ہو جائے اوکے اگر تم کہو تو میں آئے جو تم بات کرنے کے لئے تمہارے گھر پاس اسے نہیں نہیں پہلے مجھے بات کرنے دون سے لیکن ایک بات اور جبران پیبر ختم ہونے کے بعد میرا تم سے ملنا بہت مشکل ہوگا پھر تو تم مجھے ہمیشہ کیلئے مل جاؤگی پتہ نہیں کیا پتہ نہیں تم صرف ایک بار بولو میں اپنے مام ڈیڈ کو لے کر سیرا تمہارے گھر آ جاؤں گا دیکھو رشنا پریز اپنے گھر والوں سے تھوڑا سیریس ہوکے بات کر لوں میں نے کئی بار باتوں باتوں میں امی سے کہا ہے کہ مجھے نوفل سے شادی نہیں کرنی اگر وہ لوگ میری کسی بات کو سیریس نہیں لے رہے ہیں ہم تو پھر ٹھیک ہے تم صاف صاف انکار کر دو کیا؟ ورنہ تم سوچتے رہ جاؤ گی اور تمہاری شادی نوفل سے ہو جائے گی ہم نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتے جبران اسی لئے کہہ رہا ہوں بس ایک بار ہمت کر دو اور صاف صاف انکار کر دو اس شادی سے موسیقی موسیقی